السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ صاحب میرا نام اسلم علی خان ہے میں گوڑیا بڑا رازتان سے ہوں میرا سوال ہے کہ نکاح کے بعد بہت سے لوگ ہیں جو دودھ اور دہی پتہ نہیں کسی چیز میں وہ انگوٹی پھول اور ایسا کچھ ڈال کے اور ایک رسم کرتے ہیں اور کچھ ناریل یا ایسا کچھ لے کر گھٹنوں پہ جو دولن ہوتی ہے اس کے اور دولے کے گھٹنوں پہ مارتے ہیں اور کچھ موڑتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہے اسلم علی خان صاحب راجستان سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شادی کے موقع پر کہیں پہ یہ رسم ہوتی ہے کہ دودھ اور دہی وغیرہ میں گھٹنوں پہ ڈال کے پتہ نہیں کیا کہہ جاتا ہے ایسا ناریل ان کے گھٹنوں پہ ڈالا جاتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے بھائی یہ جو چیز آپ نے بتائی ہے جو رسم آپ نے بتائی ہے ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے میں نے تو آج تک ایسا نہیں دیکھا لیکن اگر یہ کہیں پہ ہوتا ہے ہو سکتا آپ کے علاقے میں یہ ہوتا ہو تو ہوتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے دور دور تک تعلق نہیں ہے اسلام میں ایسی کوئی چیزیں نہیں بتائے گی اور خاص طرح سے ناریل اور یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی پیچھے کوئی عقیدہ ہے کوئی سوچ ہے کہ ایسا کرنے سے شادی باورتت ہوگی ایسا کچھ عقیدہ ہوگا تو بہرحال یہ غلط رسم ہے اگر اس کی پیچھے کچھ عقائد ہوں تو یہ شرک تک بھی جا سکتا ہے یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ناریل پورنا اور یہ دو دہی میں ڈال کے اگر اس کی پیچھے کچھ سوچ ہے عقیدہ ہے تب تو یہ شرک تک کے معاملہ چلا جائے گا کہ ان سب چیزوں کے ذریعے سے مدد طلب کی جاتی ہے اور یہ ورکت حاصل کرنے کی کوشی کی جاتی ہے تو یہ بہت ہی غلط رسم ہے اس سے استناب کرنا چاہیے بیدات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اسلام نے بہت ہی سادہ سا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر شادی کرنا چاہیے اور یہ اس طرح کی رسمیں کسی اور سماس سے اور کسی اور کلچر سے ایڈاوپ کر لینا اور اس کو فالو کرنا اس کے مطابق عمل کرنا قطعاً درست نہیں ہے اس سے کلی طور سے استناب کرنا چاہیے خلاصہ یہ کہ قرآن و حدیث میں اسلام میں جو کچھ آپ نے ذکر کیا اس کا کوئی نامو نشان نہیں جائے اور نہ اس کی کوئی گھنجائش ہے اس لئے اس سے استناب کرنا چاہیے امید ایک موسیقی